اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دھانے کے لئے چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں علماء کی تحقیر اور بے عدبیس کی متعلق وعید آئی ہے ان دمام حدیث مبارکہ کو الزواجر نامی کتاب ہے جسے ابن حجر مکی الحیتمی نے لکھا ہے جو پانچ سو سال قبل ایجپٹ میں وہ رہے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور اس میں انہوں نے انہوں نے حدیث کو جمع کیا علماء کی تحقیر اور بے عدبی کے عنوان سے سو الزواجر جو ان کی کتاب ہے وہ بڑی دبردست کتاب ہے اس میں انہوں نے ظاہری اور باطن کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے اور اس فہرست میں انہوں نے نمبر 47 نمبر گناہ کے تحت اسے جمع کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی ایک اہم بات ہے علماء کے نزدید کہ کوئی علماء کی تحقیر کرے یا انہیں بے عدبی کرے امام طبرانی کی روایت سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جن کی تحقیر کوئی منافق ہی کر سکتا ہے نہیں اس کے اندر نفاق ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے ایک تو اسلام میں سفید بالوں والا آدمی اس کی تحقیر کرے یا علم رکھنے والے آدمی کی تحقیر کرے اور انصاف پسند حکمران کی تحقیر کرے یہ کوئی منافق ہی کر سکتا ہے اور عالم ہوتا کیا ہے اور علم کیسے کہتے ہیں اور علماء ہوتے کون ہیں اس پر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ معلومات میں اور علم میں بڑا فرق ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے بڑی واضح روایت ہے موسنط امام احمد کی اس کے اندر مجھے مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آپ بہت بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو سوشل میڈیا پر بڑا اچھل رہا ہے 1.75 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ اور اس کو بڑا دھچکہ بھی لگا ہے پیشلے دنوں اس کی نظر سے حدیثیں گزری نہیں ہوں گی یا نظر انداز کر دیا ہوگا کیونکہ اس کے مشن کے خلاف بات ہے اس کا طرز عمل یہ ہے جو اس کے مشن کے خلاف بات ہو وہ بیان ہی نہیں کرتا یا چھپا جاتا ہے یا مطلب بدل دیتا ہے اچھا امام طبرانی نے ایک اور روایت بیان کیے جسے ابن حجر مکی حیتمی نے جمع کیا ہے اسی علماء کی تحقیر اور بے عدبی کے زمن میں کہ علم حاصل کرو علم کے لئے سکینہ اور وقار حاصل کرو کیونکہ علم حاصل کرنے کے لئے یہ پیالے کو خالی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس پیالے کو علم سے بھرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو علم سے بھرنے کے بعد اچھلنا کودنا نہیں سکینہ اور وقار اختیار کرنا ہوتا ہے کہ خالی برتن بچتا ہے نا بھرا و برتد سکون میں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو بات اب میں حدیث کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن سے یہ چیزیں حاصل کرو غور کرنا میری بات جن سے یہ چیزیں حاصل کرو ان کے سامنے آجزی اختیار کرو زبردست بات ہے اور یہاں انجینئر مرزا کا حال کیا ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہوں چھیت کرتا ہوں جہا جہا سے علم حاصل کیا ہے انہی کے اوپر زبان دراز کرتا ہے انہی کے اوپر اپنا موں کھولتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ بدبختی لگا دینا تو پھر اس کو اپنے بڑوں کی عزت ہی اٹھ جاتی ہے یہ بدبختی ہوتی ہے انسان کی وہ سمجھتا ہے میں بڑا شیر ہوں بڑا نیڈر ہوں میں ہی نہیں آپ گھٹی آدمی ہیں بیسکلی حادث مبارکہ کی روز سے آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے نفاق بھرا ہوا ہے اور عباب احمد رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا زمانہ نہ ملے جس میں علم والے کی اتبانہ کی جائے بردبار اور حلیم آدمی کی حیاء نہ رہی اور ان کے دل عجمیوں جیسے ہوں اور ان کی زبان عربوں جیسی ہوں اور سندھے صحیح سے یہ روایت بھی ثابت ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے بڑی واضح روایات ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی زی شعور زی عقل آدمی ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اگر کسی وجہ سے پہلے بھٹک گیا ہو تو اب راہ راست پر آکے توبہ استغفار کرے اللہ کے حضور کہ اللہ تیرے نبی جن کو وہ رسا کہا ہے دین کے وارث کہا ہے ان کی میں نے تحقیر کی میں تیرے حضور معافی چاہتا ہوں اور تائب ہو کر پلٹ آئے لیکن جو ہر دھرم اور زدی ہیں وہ زد کریں گے انہیں آپ قرآن کی آیات بھی پیش کر دیں تو بھی وہ اس پر اپنے مرضی کے مطالب نکال لیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں وہ وہ نہیں اور احادیث مبارکہ بھی پیش کریں تو اس کے اوپر بھی ان کی آرہ آپ کو اسی طرح الٹی سی دی نظر آتی ہیں تو بہرحال یاد رکھنا کہ اسے الزواجر میں جہاں ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر ابن حجر حیتمی نے اسے ذکر کیا ہے نمبر 47 کے تحت تو علماء اور غیر علماء میں فرق موجود ہے اور یہ فرق جو ہے وہ بڑا صاف ہے اور اس فرق کو ملہوز خاطر رکھنا لازم ہے اور اسی ذرا وہ بدبخت بھی ہیں جو اولیاء کرام حدیث پاک سے تو آپ واقف ہی ہیں امام بخاری نے سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو حریرہ یہ دونوں اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نقل کیا ہے حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کا کھلن کھلہ اعلان کرتا ہے اس لئے الزواجر میں ابن حجر مکی حیتمی نے اولیاء کرام کو عذیت دینا اور ان کے ساتھ دشمنی کرنا کو بھی القبائر میں قبیرہ نمبر 56 کے تحت جمع کیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں تو اس لئے وہ لوگ جو بلکل اپنی زبانوں سے بلکل جو ہے نا اوپن ہو گئے ہیں فری ہو گئے ہیں کہ جو مرضی چاہے کہتے پھریں ان کو توبہ کرنی چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو بغیر کسی جرم کے مومن مردوں اور عورتوں کو ایضا پہنچاتے ہیں وہ بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں سورة الاحزاب کی آیا ہے مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اسی طرح سورة الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے لئے اپنے بازو جھکا دیجئے تو وہ لوگ جو رعونت اختیار کرتے ہیں اپنے قبر میں اپنی غلط فہم میں اور ان کے پاس نہ علم ہے نہ فہم ہے نہ کچھ ہے اس کے باوجود فرعونیت اور عنانیت میں اکڑتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ اکڑ حق کی اکڑ ہے نہیں جی یہ حق کی نہیں یہ باطل کی اکڑ ہے زد کی اکڑ ہے کیونکہ پلے میں کچھ نہیں ہے اگر ہوتا تو بھگوڑے نہ ہوتے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں جمعا ، چاہرہ کرے والوابی اور سبسکریے سیئی سات قدری